حضرت مہدی کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا کوئی خاص وقت ہوگا؟ ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ وقت آ چکا یا ہم کا ظہور ہو چکا؟ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ حضرت مہدی سے مراد کیا ہے؟ دیکھئے دو مہدی ہیں اصل میں ایک مہدی ہے اہلِ تشیعہ کے اور ایک مہدی ہے اہلِ سنی نام ایک ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا خرون کا نام محبت ہوگا یہ بھی ہم نامتے ہیں دونوں شیعہ بھی سننی بھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادی سے ہوئی اور ان کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن ان کی نسل سے ہوئی یہ باتیں اگریڈ اپن ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو ان کے بارویں امام تھے جو چھپا دیئے گئے تھے اغار کے اندر بچپن میں بلکل بچپن کے حصے میں اندیشہ یہ تھا کہ انہیں اباسی جو خلفاء وہ کبھی پروا لیں گے کہ وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں تو ان میں پہلے غیبومتیں سورہ تھی دو سال تک جس میں لوگ ان کے بعد جا کر تو ہی پھر جا کوئی معلومات تاثر کر رہتے تھے اس کے بعد غیبومتیں کبرا کہلاتی ہے اب کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا لیکن وہ ظاہر ہوں گے تو جو ہے چھپے ہوئے ہوں گے ہمارے نزدیک وہ مجدد ہوگے ہر صدی کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اس دین کو تازہ کرنے کے لیے مجددوں کو اٹھاتا رہے گا مجدد کہتے ہیں تجدید دین کو تازہ کر دینا دین کی تعلیمات کے اندر غلط چیزیں آگئے ہمیں کو ہٹا دینا اگر کوئی دردوں غبار آگئے آئینے کے اوپر ساپ کر دینا یہ مجدد کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھاتی ہے ہمارے نزدیک مجدد ہوگے اور وہ آخری مجدد ہوگے اور وہ مجددے کامل ہوگے یعنی ان سے پہلے جو مجدددین آئے ہیں انہوں نے دین کی جذوی خدمت کی ہے مثلا یہ خرابی پیدا ہوگئے اس کو ٹھیک کر دیا یہاں پر یہ فتنہ آگیا ہے اس کا جواب اس کو رات کر دیا لیکن اب جو ہوگا وہ جو مجدد آئیں گے وہ در حقیقت پورے ایک نظام کی حیثیت سے جیسے حضور نے قائد کیا تھا اللہ کے دین کو اسی طرح رہے گے لیکن ایک چیز تہہ ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ اور ان کا جو سلسلہ نصب ہے وہ حضرت فازمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا ایک چیز اور فرمائی گا کہ ان کے لئے جو جب یہ خود کو آکے بیان کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یا میں آپ کو لیڈ کروں گا وہ جگہ کے حوالے سے یہ تیون کے مکہ میں ہوگی نہیں اصل میں ایسی بات میرے بلکہ اس کے برقس ہے ہمارے پاس جو سب سے جو قطمت علیہ حدیث ہے وہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اب خلیفہ حضر مراد بادشاہ ہو سکتا آپ معنی میں خلیفہ ایک خلیفہ راشن ہوتا ہے خلیفہ راشن توبارہ نہیں وہ ہے اس دور کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت یہ ہے کہ ایک چھس مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوگے کہ یہ ایسا شخص ہے ہی شروع پلے سم رول کہ آب آ کر یہاں پر کوئی سورہ سوائی کر آئے لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوگے کہ وہ برداشت کر سکتے جا کے چھپ جائے گی انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے وہ اعلان نہیں کریں گے ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی جائے گی پھر کوئی آواز آئے گی جو غیر سے کہ یہ اللہ کا بندہ دہنگی ہے واللہ عالم یہاں سے ذکر آتا ہے پھر خراسان کے اس لشکر کا نہیں اس کے بارے میں نہیں اس کے بعد تو آتا ہے کہ ایک لشکر ان کو بھیجا جائے گا شام سے شام سے وہ شام کا لشکر جب آئے گا اور وہ جار پھالوب ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت پھر کوئی حکومت جو ہے وہ اسلامی اسلام مخالف حکومت کو قائم ہوگی تو وہ اس سے پہلے چکر کچھ اور باتیں ہوگی میں بعد میں ارز کروں گا تو وہ لشکر جو آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر مکہ اور مدینہ کے درمیان تب یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ دہ بڑا واقعہ ہو جائے اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا یہ ہے خراسان کا ذکر آتا ہے خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے اس میں تجیون سمجھئے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا وہ خراسان سے آئے گا خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹنیور کتنا ہوگا کتنی مدد تک وہ لیڈ کریں گے عمد کو اب پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے رقش قدم پر خلافت اللہ بن حاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے لیکن ایک اور حدیث آتی ہے یخ رو جو ناس من المشرق یو اتعون علی المہدی یعنی سلطان ہی ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے معلوم ایسا ہوتا ہے یہ میرا نوان ہے پھر تو ایک ادازہ ہے ہم یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپلٹیشن کوئی ادازہ تو کر سکتے ہیں لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جو عرف کے مشرق کا علاقہ ہے اس میں افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے ہند بھی ہے ایران بھی آتا ہے یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے تو بشت اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے تھنڈی ہوا آتی ہے ہندوستان کی طرف سے تو اس سے یہ گباند کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک کوئی ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کی فوجیں پھر جائیں گی جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی حضرت مہدی کے ترم کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے کچھ جگہوں پر ذکر ہے سات سال نو سال یا بعض میں چالیس سال بھی تحریب کیا ہوگا ہے اس میں زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے تو میرے خیال میں اب یہ اصل بھی چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں تو یہ میرے خیال میں سات سال ہے سات سال 40 سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامات کا ذکر کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت پر اصل میں میں اس سے پہلے ارس کر بوں کہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی سے پہلے کہ آرمگیڈان جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اچھا حدیث میں اس کا ذکر ہے ملہمہ کہتے ہیں جنگ کو لہم گوشت تو گوشت کے شیتھڑے اٹھتے ہیں جنگ کے اندر تو قصائی کی دکان کو بھی آشکر عالم عرب میں ملہمہ کہا جاتا ہے تو یہ ملہم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تواحی ہوگی اور مسلمان مبالک کی بڑی شکست ہوگی اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا قائم ہو جائے گا یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے کا اس کے آس پاس ہی ہے اور پھر حضرت مہدی جو ہے اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ شروع کرے گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوسرت سے وہ ریگین کریں گے وہ ممالک اب یہ عراق اور شام اور یہ سب کرے جائیں گے جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حضرت کے اندر یہاں تک کہ ترکی چرہ جائے گا یہاں تک کہ سنتنیہ ہماری ہاتھ سے نکل جائے گا پھر وہ ریگین کریں گے جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا یہودی کھڑے ہو جائیں گے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو پہلی ملحبت وزمہ ہے آرمگے ڈاؤن ہے اس میں صرف عیسائی آئیں گے یہودی نہیں آئیں گے جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں اب جو پہلی مور ہوئی تھی جو گلف کے اندر اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہے ہیں امریکہ نکاسا تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے ہم پر اور جو سکڑ بیزائل سے ڈر رہے ہو پیٹریوٹ بھی زائل ہم دے دیتے یہ شضا بھی اڑا دیں گے اس کو سامنے نہیں لائے اس لیے کہ اگر تم آو گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارے ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے گا تو اسی طریقے سے تو یہ اس معابلات کے اب بھی یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر نہ عراقی جنگ میں سامنے آیا ہے دوبارہ جو عراق ختم کیا وہ تو بٹھائے رکھیں گے البتہ آخر میں جب یہ دیکھیں گے وہ یہودیوں جو عیسائیوں کا لشکر آئے گا اس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسی علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار پہنچ ہوگی تو گویا کہ ساڑھے ڈو لاکھ کی نفری یہ آر بگے ڈوڑ میں آئے گی اور اس کے دتیجے میں بیرے دزدی گریٹر اس لائل خائم ہو جائے گا یہ ہے وہ کروسیڈ جس کی تیاری اس کے سروع ہی اور جس کے لیے یہ ٹوئن ٹاورز گرائے گئے جس کے لیے ڈیٹو کو بضبوط کیا جا رہا ہے